جیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رکھ کرتا ہے خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پدر اکتوبر کا احتجاج تو وڑ گیا ہے مراد صحیح نے پارٹی کے اندر پھوٹ ڈروا دی ہے اور احتجاج کی سینٹر کی اسلامباد میں گرفتاری کی اطلاع بھی گردش کر رہی ہے نیا چیف جسٹس جب بھی لگایا جائے گا وہ پرائیمیرسٹر کی سواف دید ہوگی وہ لگائیں گے وفاقی آئینی دالت کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا تو جیسے یا یا افریدی جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بن سکتے ہیں تو دونوں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے پاس ایڈیالا جیل پہنچ گئی ہیں سات لوگ جو ہے تحریک انصاف نے یہ رغمال بنا رکھے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرامل اقلاف رہے کے ساتھ میں افقار کا آدمی اور کہتے ہے گیدر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رکھ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے جب تک اس کی موت واقعہ نہ ہو جائے تو کچھ یہی صاحب آج کل تحریک انصاف کا ہے بار بار اسلامباد پر چڑھائی کی بات کر رہی ہے اور بار بار تحریک انصاف اسلامباد جانا چاہتی ہے وہاں پہ احتجاج کرنا چاہتی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے ذہنیت کیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی نے اب بھی پدر اکتوبر کو ڈی چوک پر احتجاج کی کال دے رکھی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس بار حالات بڑے مختلف ہیں اتنی مار پڑے گی کہ شاید ماضی میں اس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو اور ویسے پی ٹی آئی کے اندر بھی اتنی پھوڈ پڑ چکی ہے کئی دھڑے بن چکے ہیں ہاکسس اور پلیٹیکل فیسس دونوں اس وقت ایک دوسرے کے مدے مقابل کھڑے ہیں اور کھل کا نام لیے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف کی یہ جو کال ہے احتجاج کی کس نے کال دی کہاں سے دی اس کے بارے بات کریں گے لیکن اوورال میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے پدر اکتوبر کا وہ ناممکن منا دیا جائے گا اس علاوہ تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ اس نے اپنے ہی ساتھ سینٹر اور عراقین اسمبلی کو غائب کر دیا ہے جبکہ ایک سینٹر کی اسلامباد میں گرفتاری کی اطلاع بھی گردش کر رہی ہے مولانا فضل الرمان نے ایک بار پھر کال آبادی کھا لیا ہے پوزشن چینج کر لیا آئینی ترمیم کے معاملے میں اور عمران حان کے حوالے سے خبر یہ کہ جیل میں ان کو پوری سولیہ دی جاری ہے اب ان کی دو بہنوں کو بھی جیل پہنچا دیا گیا ہے اور علی بن گڑاپور کے نقابل زمانت ورن گرفتاری برقرار رکھے گئے ہیں عدالہ نے انہیں تیس اکتوبر تک گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس علاوہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری ڈیویلمنٹ ہو چکی ہیں آج بھی اجلاسہ پارلیمانی کمیٹی کا اور حکومت کا جو آئینی مساودہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے اس میں بہت ہی اہم آہ ترمیم کی گئی ہیں جبکہ جی ایو ایف اے کا مساودہ بھی سامنے آ گیا ہے اس کے علاوہ ان ترمیم کو عدالت میں چلنگ کیا گیا تھا تو اس کے لیے بھی آہ تین اکنی بحید تشکیل دیا گیا ہے ستر اکتوبر کس کسماعات ہوگی اور آہ تحریکن صاحب نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یا اس ملاقات کے لیے امریکی کاؤگرس نے ایک خط لکھ دیا ہے گاورپنڈی پولیس کے مجھدگی میں اسلامباد کا جوڈیشل کمپلیکس میدان جنگ بن گیا ہے دو مخالف گروپوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور وکیلوں کے کپڑے پھار دیئے گئے بلکہ ایک وکیل کو تو ننگا کر کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے جبکہ ایک وکیل کو پوری طرح برہنہ کر دیا گیا ہے تو اس کی کوئی تفہیل آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے بہلے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے دو بڑی ہم خبریں ہیں سب سے بڑی خبر تو آئینی ترامیم کے حوالے سے اور دوسری بڑی خبر پاکستان کے اندر شنگائی تعاون تنظیم کاؤنفرنس ہونے جا رہی ہے جو پدرہ سے سولہ اکتوبر تک منعقد ہوگی پاکستان میں انیس سو چوتر کی اسلامی کاؤنفرنس کے بعد یہ کوئی پہلی بڑی کاؤنفرنس ہے جس میں بارہ ممالک کے صدر اور وزیراعظم آہ شرکت کر رہے ہیں اس کے علاوہ دو سو سے زائد وفود اس میں شرکت کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑا ایک مومنٹ ہے ڈیفائننگ مومنٹ ہے گیم چینجر مومنٹ ہے اور پاکستان جو اتنیل عرصے سے دنیا کے ساتھ آہ خارجہ معاملات کے اوپر بڑا مشکلات کا شکار ہے اس کے لیے تو بہت ہی اہم معاملہ ہے تو این اس موقع پر جب اس کاؤنفرنس نے اپنے عروج پر ہونا ہے یا شروع ہونا پندرہ اور سولہ اکتوبر دو دن تو تحریکین صاحب نے پندرہ تحریک کو جو ہے وہ احتجاج کال دیئے اب اس کے اندر کون کون سے مالک شرکت کر رہے ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں پھر بتاتا ہوں کہ احتجاج کا سٹیٹس کیا ہے شغائی تاون تنظیم کے رکن مالک میں چین روس بیلاروس کازکستان کرگستان تاجکستان اور ازباکستان کے لوگ شامل ہیں اس میں ان تمام مالک کے وزراء آزم اور ایران کے پہلے نائب صدر اور ہندوستان کے وزیر خارجہ اس میں شرکت کر رہے ہیں منگولیہ کے پرائیم میرسٹر بھی آ رہے ہیں جو کہ مبسر کے طور پر شرکت کریں گے جبکہ ترکمستان کابینہ کے نائب چیئرمن وزراء خارجہ اور خصوصی بیمان تو ایک لمبی لسٹ ہے ہائی پروفائل ڈگنیٹریز ہیں اس کے اندر جو شرکت کر رہے ہیں سب سے ہم ہمارا دوست چین اس کے اندر آہ شرکت کر رہے ہیں تو اتنی بڑی کانفرنس کے موقع پر تحریک انصاف کلامباد کے اندر حالات خراب کرنے کیوں جا رہی ہے کیوں سمجھتی ہے کہ یہ موقع پاکستان کے لیے آہ بحیثیت ملک آہ بحیثیت قوم آہ ہمارے لیے تو بہتی پرائیم مومنٹ ہے آہ تو کیا تحریک انصاف پاکستان کی سیاسی تنظیم نہیں ہے اس کے جو کارکنان ووٹر سپورٹر ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں آہ لیکن انہوں نے اپنی پریوریٹیز جو ہے وہ عمران خان کو رکھا ہے اور پاکستان انہوں نے اپنی پریوریٹیز میں شاید دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ لے گئے ہیں جو کہ بڑی ہی آہ بدکسمتی کی بات ہے اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف احتجاج کرنے جاری ہے تو کیوں کرنے جاری ہے اس بار ان کا جو احتجاج کا جواز ہے وہ یہ جی کہ عمران خان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا گیا ہے وہ جیل میں قید تنہائی کا شکار ہے ان سے ملاقاتوں پر پبندی لگ گئی ہے نہ وکیل مل سکتے ہیں نہ ان کے اہل خانہ مل سکتے ہیں نہ ڈاکٹر مل سکتے ہیں نہ ان سے مشکتی مل سکتے ہیں اور ان سے اس طوام سہولیت لے لی گئی ہے اور ان کو آہ یہ سمجھ لیکن ایسی قید میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بہت بورے حال میں ہے پھر ان کو آہ زہر دے دیا گیا ہے تو اس قسم کی باتیں ان کے حوالے سے آہ ان کو جواز بنا کر تحریک انصاف اس بار احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا اسلامباد پر دعا بولے گی اب اس بات سے قطر نظر کے تحریک انصاف یہ کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ان حالات میں نہیں کر سکی جب اسلامباد کے اندر فوج نہیں تھی آہ اور دیگر لال فورسمنٹ ایجنسی تھی اب تو پورے اسلامباد کے اندر چڑیا پر نہیں مار سکتی حتی کہ کبوتر بازوں کے کبوتر اڑھانے تک پر میں موندی ہے ان حالات میں کیا تحریک انصاف کا کوئی کار کون ووٹر سپورٹر کوئی لیڈر آہ ڈی چوک جا سکے گا یا کانفرنس ہال کے سامنے پونٹ کے احتجاج کر سکے گا تو یہ بات تقریباً ناممکن ہے تحریک انصاف پھر اس طرح کے ارادے کیوں منا رہی ہے اور کیا عمران خان سے اگر ملاقات کی اجازت دے دی جاتی ہے ابھی آج بارہ تاریخ ہے تو تیرہ چورہ دو دن باقی ہے ان تین دنوں میں بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ ان کی فیملی کی یا ڈاکٹر کسی کی ملاقات کرا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف یہ احتجاج کال آف کر دے بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں بہت سے لوگ مشورے بھی دے رہے کہ جی کی ہو جائے گا کرا دے ملاقات تو اب ذرا سا گوھر کرے کہ اس سے پہلے تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کو جواد بنا کر سلامباد کے اوپر شڑائی کی کہ یہ حکومت ایسی آئینی ترمیم آہ لا رہی ہے جو کہ عدلیہ کو تباہ کر دے گی چلے اس کو پر آہ کنسنسس ڈیویلپ ہو گیا اب باتچیت ہو رہی ہے آہ ان کو پر میٹنگز ہو رہی ہیں آپس میں بیٹھ گئے ہیں لیکن اس کے بعد ایک نیا ایشو جنریٹ کر دیا گیا ہے تو معاملہ آئینی ترمیم کا بھی نہیں ہے معاملہ عمران خان کی قید کا بھی نہیں ہے معاملہ یہ کہ آہ کسی طریقے سے ان حالات کو آہ پاکستان کے اوپر داغ لگانے کے لئے استعمال کیا جائے این اس موقع پر جب پاکستان کے اندر اتنی بڑی ہائی پروفائل لوگ ہوں گے آہ دنیا پاکستان کے بارے میں اچھے چی باتیں کرے گی کیونکہ جب آپ کسی بلک میں جاتے ہیں تو میزبان کے حوالے سے آپ کو معلومات بھی ہوتی ہیں اور آپ میزبان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ ایک ایمیج پروسس ہوتا ہے اور دنیا کے محصے میں جائے گا کہ آہ پاکستان ایک یعنی اسٹیبل ملک ہے اور پاکستان کے اندر آہ ایک بڑی کانفرنس بھی ہو سکتی ہے جس میں کئی موالک کے صدور وزراء اعظم وزراء خارجہ شرکت کر سکتے ہیں تو پاکستان کی جو ایک ایمیج ہے اس کے اندر بہت ہی پلس 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 ہوگا لیکن اس کو مائنس کرنے کے لیے بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے تو آپ آج عمران حسن کی ملاقات کی اس لیے میں جنہی ہے کہ انہوں نے عمران خان سے ڈائریکشن لینی ہے تو جمہوریت میں احتجاج ہوتا ہے لیکن یہ احتجاج ریاست کی قیمت پر کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ ریاست کو دعو پر لگا کر آپ جمہوریت کے گن گاتے پھریں آہ یہ کوئی بگ باوس کا شو نہیں ہے جہاں پر آپ آہ ریالیٹی شو کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے اس قسم کی رکعتیں کریں تو ان حالات میں پی ٹی اے کیوں چاہتی ہے کہ ان کے لوگ باہر نکلے اور وہ سلامباد کا رکھ کریں آپ فرض کر لیں چلے اتنی سکورٹی کے باوجندی آہ دو چار لوگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا حشر کیا ہوگا آہ اور تحریک انصاف کے یہ چاہتی ہے کہ وہ لاشے کٹی کریں تو آہ بہت سے لوگ پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس وقت اپنی مردہ سیاست میں جان ڈالنے کے لیے کچھ لاشوں کے رہتا ہے ہاں سب جو ہے وہ اپنی پاپولیٹی تو بہت مری طرح لوز کر چکے ہیں کریڈی بلیٹی بھی لوز کر چکے ہیں اور بار بار انہیں ثابت کیا ہے اور ہر بار انہیں یہ اور بار بار انہیں ثابت کیا کہ وہ آہ ان کے نزدیک پاکستان کا مفاد جو ہے وہ پرائیمری ہے آہ اور اس کو وہ زیادہ اور ہر بار انہیں ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا مفاد آہ ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے آہ وہ اپنی ذات کے خسار میں قید ہیں دو دار چورنہ میں چینی صدر کا دورہ انہوں نے ملتوی کرایا ابھی کانفرنس کے موقع پر گب احتجاج کریں گے تو پاکستان کے لیے ہرگز ہرگز اچھا نہیں ہوگا یہ جو موقع ہے اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے این آر او لے سکیں تو حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو موقع ہے اس کانفرنس کو انہیں بھی پتا ہے کہ حکومت بڑی مجبور ہے ریاست جو ہے وہ کمپرومائز حد تک چلی گئی ہے ابھی کلی پی ٹی ایم پہ پابندی لگائی گئی اسے کال ادم تنظیم قرار دیا گیا لیکن ریاکشن دیکھتے ہوئے ریاست نے ہاتھ نرم کر لیا اور ریاست نے ایک اور ہاکسز علی من گھنڈاپور کو انوال کر کے اس معاملے کو یعنی ٹھنڈا کیا تو ریاست اس معاملے میں بڑی کانشنس ہے کہ وہ ایسے موقع پر کسی بھی قسم کی کوئی انار کیا کوئی بھی انڈریسٹ نہیں چاہتی اسی موقع کو تحریک انصاف استعمال کرنا چاہتی اب تحریک انصاف کے اس احتجاج کی کال کہاں سے آئی کیونکہ مران خان صاحب تو آئیسو لیٹ ہے بند ہے تو یہ پاکستان دشمنوں کی کال ہے ناملو مقام سے کوئی شخص جو ہے وہ ڈریکشن جاری کرتا ہے کہ پدرہ کو جو ہے اسلام بات پر چڑھائی کر رہے تو وہ کس کے کہنے پہ کر رہا ہے اس کوئی تھوٹس کہاں سے آ رہے ہیں اس سے پہلے تو اس کوئی تھوٹس نہیں آ رہے تھے لیکن این اسپورفنس کے موقع پر اگر مران صاحب جیسا بندہ آگے آتا ہے اور لوگوں کو اکساتا ہے کہ آپ یہ کریں اور پارٹی کے اندر جو اپنا گروپ ہے اس کو انفورنس کرتا ہے کہ وہ اس کوئی تھوٹس کو ثبوتاز کر دیں فیتی فیتی کر دیں تو وہ کس کا ایجنڈا پھر ٹوک کر رہا ہے تو پھر ہم یہ سوچنے پر مجموع ہوگے کہ مران صاحب جو ہے وہ روپوش نہیں ہے بلکہ وہ یا راو کے ہاتھوں میں ہے یا پھر کارادن ٹی ٹی پی کے ہاتھوں میں ہے اور دونوں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا ایجنڈا فالو کرنا چاہتے ہیں اب ان کے اس کال کے بعد تحریک انصاف کی جو پولٹیکل فیس ہے اور ہاکسز ہے وہ دو دھڑے کل کے سامنے آگئے ہیں تو اب جو ان کا پولٹیکل فیس ہے جس میں گوھر خان ہے اسد کیسر ہے علی محمد خان ہے حامد خان ہے راو فسن ہے اور کسی حد تک علی امین گھنڈاپور کا بھی نام لیا جاتا ہے وہ بھی اس معاملے میں خوش نہیں ہے وہ سمجھتے کہ ان حالات میں اس قسم کے احتیاج کی کال نہیں دیا جانا چاہیے تھی جو ہاکسز ہیں جو کہ سارے معاملے کے پیچھے نظر آتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ روپوش ہیں حماد ازر ہے اس میں خالد خرشید ہے شباز گل ہے پاکستان سے باہر بھاگا ہوا ہے حافظ فرد اور مراد سید گرہ یہ سب لوگ جو ہیں اور اب عمر ایوب اس میں شامل ہو گیا ہے عمر ایوب شامل وجہ ہے ان کی جو منٹل سٹرنگتہ وہ زیادہ ہے نہیں اور آؤٹ سپوکن ہے اور کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن جو فہم اور فراسد ہوتی ہے اس سے وہ کوسوں دور ہیں تو یہ سارے لوگ مل کے اب اپنے کارکنوں کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جائے پھر عمران حام کی فیملی آہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ موقع اچھا ہے وہ بھی اس معاملے میں پوری طرح ان ہے آہ کے لیے نکلیں نکلیں عمران حام کو بچانے کے لیے نکلیں تو پارٹی کے اندر دو گروپ تو بڑے واضحہ جو ایک محالوت کر رہا ہے اور ایک جو اس کو آہ یعنی جو پلٹیکل کمیٹی ہے پی ٹی اے کی بیس ایک لوگ ہے اس کے اندر آہ اس میں آدھے سے زیادہ لوگ اس بات کی محالوت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس موقع پہ احتجاج کریں احتجاج کے لیے کوئی اور آہ راستہ یا کوئی اور ڈیٹ مطلب کی جا سکتی ہے جبکہ جو ہاکسز ہیں آہ وہ اس کے اوپر پورا انسلس کر رہے ہیں کہ نئی پدرہ کوئی احتجاج ہونا چاہیے تو مراہ سے اس سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے پارٹی میں ایک واضح تصویر پیدا کر دی اور واضح تقسیم پیدا کر دی ہے خود تو یہ منظریاں پہ آ رہی سکتے اب یہ لوگ کے بچے مروانا چاہتے ہیں تو پی ٹی اے کو جو لاشوں کی تلاش ہے وہ وہ بھی مقصد پورا ہو سکتا ہے پھر جو عمران خان کے لیے این آر آسل کرنا ہے وہ مقصد پورا ہو سکتا ہے تو اس موقع کو آہ پی ٹی اے اس لیے استعمال کرنا چاہیے ہم حکومت نے بڑا واضح پیغام دے دیا کہ وہ آہ ان اینی کیس مائٹ سے اور آہ گنڈے سے سوٹے سے جس طرح بھی ہوگا وہ اس سے احتجاج کو روکیں گے اور حکومت بالکل اس سے احتجاج کو روکیں گے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آہ پیٹے خود آہ اس سے احتجاج کو کنکٹ کرنے میں ناکام رہے گی آہ اس کی وجہ کیا کہ تحریک انصاف میں ابائیسہ ایسا ایسا ایس چیز کا ادراک بڑھتا جا رہا ہے کہ آہ امران حام کی محبت اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان کے حوالے سے جو آہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے آہ ان میں جو پی ٹی اے اپوز کرتی ہے وہ آہ اس سے ان کی ملک آہ سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ آہ ملک دشمنی کا ایک ثبوت نظر آتا ہے تو برحال پندر اکتمر کو احتجاج جو ہے وہ وڑ گیا ہے آہ اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے وہ سلوک ہوگا جو کہ آہ ناقابل بیان ہے اور اس سے پہلی دو دن میں آہ بڑے ممانے پر کریک ڈون کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا جو تھوڑے وہ لوگ باہر رہ گئے ہیں وہ بھی شاید پکڑ لیا جائے تو ہم بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے آئینی ترمیم سے مطلع قومتی مسابدے کے نکات بھی سامنے آگئے ہیں اور حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کے تشکیل کا فارمولہ سیاسی جماعتوں سے شیئر کر دیا ہے آہ اس مسابدے کے مطابق جو کہ شیئر کیا گیا ہے آئینی عدالت جو ہے وہ چیف جسٹس میں سات ارکان پر مشتمل ہوگی آہ جس میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس دو سینئر ترین ججز ایک ریٹائر جج یہ نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا اور وزیر قانون اٹارنی جنرل پاکستان بار کانسل کا نمائندہ آہ اس میں شامل ہوگا دونے وانوں سے حکومت اور اپوشن سے دو دو ارکان لیے جائیں گے اور جو سبائی دارتے ہیں وہ چیف جسٹس سبائی وزیر قانون اور بار کانسل کے نمائندے پر مشتمل ہوگی یعنی آئینی عدالت میں اب وزیر قانون اور اٹارنی جنرل اور وکلا کی نمائندگی بھی رکھی گئی ہے پھر مسابدے کے مطابق جج کی اخلیت رکھنے والے شخص کے نام پر مشاورت ہوگی اور پرائی میرسٹس کا فیصلہ کریں گے اور صدر کوئی معاملہ بھیجوائے جائے گا یعنی نیا چیف جسٹس جب بھی لگایا جائے گا وہ پرائی میرسٹس کی سواف دید ہوگی وہ لگائیں گے اور وفاقی آئینی عدالت کے باقی بیمران کا تقرر صدر چیف جسٹس کی مشاورت سکھ کریں گے مسابدے کے مطابق چیف جسٹس اور جسٹس کے نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعہ وزیراعظم کو بھیجے جائیں گے جج کی عمر کم از کم چالیس سال تین سالہ عدالت اور دس سالہ وقالت کے جروعہ لازمی ہوگا اور جج کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کانسل بھی قائم کی جائے گی جس طرح جوڈشل کانسل قائم کی گئی ہے مسابدہ کے مطابق کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منذوری پریزنٹ دے گا وفاقی آئینی عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل وفاقی عدالت میں ہو سکے گی اور سبرین کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر بھی آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا تو سبرین کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر تین سینئر ججز میں سے کیا جائے گا اب یہ آخری لین جو ہے وہ ہے کہ جو پہلے طریقے کار ہے وہ ہے کہ سینئر ترین جو جج ہے آہ اس کو چیف جسٹس لگایا جاتا ہے لیکن جو ترمیم ہے اس کے مطابق جو ٹوم تری ججز ہوں گے ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے تو اس لیے اب اگر آپ دیکھیں جسٹس کا عدی فائزہ کے بعد تو جسٹس مرسور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اور ان کے بعد جسٹس یایا افریدی کا نمبر آتا ہے پانچویں نمبر پہ جسٹس مہنودین ہے تو ٹوم تری میں جسٹس یایا افریدی کا نام آ رہا ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ ان ترمیم کے نتیجے میں اگر اپروب ہو جاتی ہے تو جسٹس یایا افریدی جو ہے کہ چیف جسٹس پاکستان بن سکتے ہیں اور جسٹس مرسور اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ شاید چیف جسٹس کے لیے ناموضوع سمجھے جا رہے ہیں تو جو مسامدہ یہ فیہ نے دیا ہے مولانا فضل الرمان صاحب نے انہوں نے اپنی پوزشن بدل لیا ہے مولانا فضل الرمان جو ہے وہ جب سے اس معاملے کے اندر ان ہوئے ظاہر ہے ان کی پوزشن بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے ان کے بغیر یہ تقریباً ناممکن ہے سینیڈ میں بھی ان کے لوگ ہیں اور قوم اسمبلی میں بھی ان کے لوگ ہیں تو حکومت کو جو شاٹی جا رہی ہے ووٹوں کی وہ مولانا فضل الرمان کے شامل ہونے سے پوری ہو سکتی ہے اور مولانا فضل الرمان چاہتے ہیں کہ کنسنسس سے اثارہ معاملہ حالو اور ان کی بات بھی سنی جائے تو وہ آئینی عدالت کے قیام کے حق میں نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جو آئینی مقدمات ہیں ان کی اعتداد ڈیڑھ دو سو ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو ایک پوری آئینی عدالت فیڈل گورنمنٹ میں اور پھر سطوبوں میں بنائی جائے تو اس کی زور نہیں یہ اضافی ہے آہ سپرین کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے چار پانچ ججوں پر مشتول تو آئینی بینچ کے حق میں تو یہاں مولانا فضل الرمان نے تھوڑا سی ڈیورشن دی ہے اور وہ اس بات کے اوپر سٹینڈ بھی لے رہے ہیں اب جو آخری معاملہ ہے کہ سپرین اور کی چیم جسس کا تقرر تین سینئر جنجز میں سے کیا جائے گا اس پر آہ مولانا فضل الرمان کی جماعت جو ہے وہ میرے ذرہے کہتے کہ وہ راضی ہے ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے انگلی خبر علی مینگنڈا پورو صاحب کے حوالے سے ہے ان کو پر ایک کیس چل رہا ہے اسلام شاہ برامدگی کا آہ اس میں ان کے عدالت نے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں تو آج پھر وہ عدالت نے پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے پولیس کو تیس اکتوبر تک انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے آہ ان کی گرفتاری کے لیے ایک بیل اف مقرر کیا گیا تھا اس بیل اف نے رپورٹ پیش کر دیا ہے کہ ہم علی مینگنڈا پور کو گرفتار کرنے گئے تھے لیکن آہ وہ ہمیں ملے نہیں اور اس کے علاوہ اسلامباد کی انساندرش گردی کورڈ نے علیمہ خان اور عزمہ خان جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان دونوں کو اڈیالا جل بھی دیا ہے آہ انہیں جوڈیشل کر دیا ہے انہیں جوڈیشل کر دیا ہے آہ تفصیشی افسر نے ان کا ریمانڈ مانگا تھا جج طاہر عباد سپرا نے تفصیشی افسر سے پوچھا تھا کہ آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے آہ اتنے دن آپ نے رکھ لیا کوئی چار دن ان کا فیزیکل ریمانڈ ہو گئے تو اب آپ نے کیا برامت کرنا ہے تو پروسیکوٹر نے بتایا کہ جو سازش تیار کی گئی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ریمانڈ چاہیے ہم نے ملزمان سے بارود اور دھماکہ خیز مواد برامت کرنا ہے تفصیش افسر نے کہا کہ یہ دونوں خواتین تعاون نہیں کر رہی ہیں آہ ہمیں موبائل کا کورڈ بھی نہیں دے رہی پولیس کے پاس علیمہ خان کا اور عزمہ خان کا موبائل ہے آہ تو وہ اپنا کورڈ بھی نہیں بتا رہی پھر ان کے جلم سے ایم پی اے نے کچھ بیان ریکارڈ کر رہا ہے پولیس کو جس میں انہوں نے سازش کا ذکر کیا کہ کس طرح ان کو ڈیکشن دی گئی تھی کہ انہوں نے ڈی چوک پہ جا کے کیا کرنا ہے تو پروسیکوٹر نے کہا کہ ہم نے تفتیش آگے بڑھانی ہے تو جج صاحب نے لیمہ ہاں سے پوچھ لیا کہ آپ کیا چاہتی ہیں علیمہ نے کہا جج صاحب ہمیں صرف انصاف چاہیے بس جج صاحب بہن نہیں گلتے پہ گل گئے جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے آہ ان کا جسمانی رمان ریجیکٹ اور کو جوڈیشل مان پر بھیج دیں تو دونوں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے پاس اڈیالا جیل پہنچ گئی ہیں تو اب یہ دونوں بہنیں پہنچ گئی ہیں تو عمران خان کے حوالے سے شور مچایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت نصاز ہے اور ملاقات کرائی جی تو میرا خل ہے آج رات یہ کل کس وقت دونوں بہنوں کی ملاقات بھائی سے کرا دی جائے گی پائن مرگے شروع کے کھا رہے ہیں آہ وہ صرف اس دزار میں ہے کہ آہ ان کے لیے کہیں سے این آروں کی پیشکش آئے اور وہ اسے صورت میں آسکتا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ریاست کے اوپر دباؤ بڑھائے تو عمران خان کے حوالے سے جیل کی تظامیہ کو موقع بھی سامنے آگیا ہے جس میں کہا گیا کہ عمران خان کو جیل میانویل کے تحت تمام سولیات دستیاب ہیں ان کا طبی معاہنہ بھی ہو رہا ہے ان کو پڑھنے کے لیے دو گریز اخبار بھی دی جاتے ہیں ان کے سیل کی بجلی پوری طرح بحال ہے آہ کھانے کے لیے لڑا کچن ہے دو مشکتی ابھی تک ان کے پاس ہے اس کے لیے سبنی کول نے آئینی ترمیم کے خلاف سماعت کے لیے تین اکنی بیچ تشکیل دیا ہے قاضی فائزہ سترہ اکتمر کو اس کیس کے سماعت کریں گے بیچ میں جسس نئی مفوان اور جسس شاہد بلال شامل ہے اس کے لیے رول پرنیز اللہ کے چہری میں دو گروپوں میں جھگڑا ہوا ہے اور پولیس جو ہے وہ تماشای بنی رہی اور جوڈیشل کمپلیکس میں آہ ایک ہندامہ برپا ہو گیا دونوں گروپوں میں لاتے مکے گھونسے چلے آہ جو پولیس تھی سیکورٹی جو مو دیکھتی رہی وکیلوں نے کپڑے پھار دی ایک وکیل کو بچارے کو بلکل برہنہ کر دیا گیا تو پہلے خبر پہلی کہ یہ پی ٹی ای اور نونلی کے لوگ لڑ پڑے ہیں ان میں ایک گروپ ہے وہ مسلمی مون کی کسی ایم پی ای کا گروپ ہے پولیس رائے ان کے مطابق دونوں گروپوں میں بڑے عرصے سے زمین کا تنازہ چلا جا رہا ہے اور ایک دوسرے خلاف قتل اور اقدام قتل کے مقدمات درج ہیں اور پھر یہ دونوں گروپ یہ عرام سوا سے نکل گئے اور پولیس تماشائی کی طرح دیکھتی رہی آہ نعیم اور تاجر یہ دو گروپ ہیں آہ ان کے درمیان ہر پیشی پر یہ تماشا ہوتا ہے اور ہر پیشی پر پولیس جو ہے آہ وہ تماشائیں دیکھتی ہے اور سیکورٹی جو ہے وہ آہ جو ہے وہ ہمیشہ کمپرومائز ہوتی ہے اس کے لئے بعد پنجاب کی در اطلاع نے آئی پریس کانورنس کی اور نے بتایا کہ پی ٹی اے نے اپنے چھے لوگ غائب کر دیئے چھے لوگ جو ہیں وہ آہ خیابت پاکت ہونا گئے تھے اب ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے آہ بلکہ سات لوگ ہیں اور آہ ان کے رشتہ دار جو ہے وہ آہ حکومت سے پی لے کریں گا ساڑھے بندے برامت کراؤ آہ ان میں سینیٹر سیف اللہ عبدو شامل ہیں ان میں سینیٹر سیف اللہ عبدو ہیں شفقت ریاض خان ہے زین قریشی جو شاہمد کے صاحب زیادہ ہیں وہ بھی غائب ہیں آہ وہ بھی کئی ناملوں مقام پر ہیں یا ان کو خیابت بہترہ کو بندے محمال بنایا ہے اس کے علاوہ قصور سے کوئی لکھوی صاحب ہے ایم این اے اور خواجہ شہداد تونسہ سے ہیں جوید اقبال وڑائش ہے حاجی امتیاد ہے ان کا تلقمندی باولدین سے ہے تو سات لوگ جو ہے بقول عظمہ مخاری کے وہ تحریک انصاف نے یہ غمال بنا رکھے ہیں تو یہ پی ٹی اے کے ذرائع دعویٰ کر رہے کہ سیف اللہ عبدو کو جو ہے وہ حکومت نے گرفتار کر لیا ہے تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے ویڈاگ میں اپنا گرد و اقلوں کو بہت